رانہ ساناؤلہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو بیسکلی کرنے کے لیے اس سارا مسئلہ کرنے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے یہ تو وائلنس کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو رانہ ساناؤلہ صاحب کو اگر وائلنس کا اتنا ڈر ہے ریزگنیشن کیوں نہیں دے دیتے مجھے مجھے پوچھنی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ کوئی بھی وائلنس کا ڈراؤہ دے اور کہے جی آپ ریزائن کر دیں یہ تو مطلب کسی قسم کی کوئی کسی جمہوری رویہ میں بات نہیں آتی لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں قادری صاحب کہ چونکہ رانہ ساناؤلہ صاحب کے اوپر ان کو شک ہے کہ انہی کے حکم پر جو ہے یہ سب کچھ ہوا جو اس میں چودہ لوگ بچارے ہلاک ہو گئے تو اس وجہ سے وہ ریزائن کر دیں تو میں سمجھتی ہوں میں تو پھر بھی اس کا ساتھ نہیں دوں گی اس لئے کہ اگر کسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے چودہ لوگوں کے جان گئی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ ریزائن کر اس کو جیل میں ہونا چاہیے تو یہ جو ہے اس کو سیاسی بنا کے میرا تو یہی خیال ہے ملکہ رانہ ساناؤلہ کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے ان کو جیل میں ہونا چاہیے میں اگر وہ ہیں کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جسٹس باغر نجفی کی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے یہ ان کی اپنی تشریح ہے وہ اس پہ لگے میں لیکن میرا تو ان کی بات پہ اترازہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں واقعی رانہ ساناؤلہ اس کے مجرم ہے تو پھر صرف استیفے پہ کیوں چھوڑے ان کو تو ان کو چاہیے کہ ان کو کہیں کہ جی اس کے خلاف آپ مقدمہ درست کریں اس کو جیل میں ہونا چاہیے یہ استیفش استیفوں کا مسئلہ مستہ استیفے کا یہ ہے کہ یہ صرف سارا جو ہے پولٹیکل ہے یہ تمام کا تمام معاملہ سیاسی ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ قادری صاحب کو اس سے کیا حاصل ہوگا اس لیے کہ جو اگر یہ چلی جاتی ہے تو زیادہ تر جو گین ہے تو پی ٹی آئی کرے گی پی ٹی آئی گین کرے گی یا پیپلز پارٹی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شاید اپنا نام لکھوا لے پیٹ کا تو کچھ بننے والا نہیں ہے ان کو کبھی ووٹ نہیں ملتے ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان کی جو بعد میں بنی تحریک لبیک اس نے زیادہ ووٹ لے لی ہے ان کے تو زمانتیں ضبط ہوتی رہتی ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کی تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس کے اشارے پہ قادری صاحب یہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا سیاسی اپنا ذاتی مفاد اس میں کیا ہے یہ اس پر کلیریٹی ذرا ضروری اس پر آپ سوچیں اپنے مہمانوں سے بھی پوچھیں